یہ صراطِ مستقیم پر شیطان بیٹھے ہوئے ہیں جو لوگوں کو گمراہی کی طرف بلاتے ہیں تو صراطِ مستقیم پر شیطان بیٹھا ہوا ہوتا ہے بہت سارے لوگ بلتے ہیں مسلمان اگر ایک ہے قرآن ایک ہے کتاب ایک ہے کلمہ ایک ہے نبی ایک ہے سب چیز ایک ہے تو پھر ان میں اختلاف کیوں ان میں اختلاف کیوں تو یاد رکھئے شیطان ان کے ہی پیچھے ہے جو صراطِ مستقیم پر ہے نا شیطان انہی کی پیچھے جو صراطِ مستقیم پر ہے انہی کو تو بھائکائیں گا اور بھٹکائیں گا باقی لوگوں کو تو پہلے گمراہ کر چکا اور اتمنان کے ساتھ آرام کر رہا ہے سمجھ رہے بات تو اختلاف تو ہم میں ہی ہوں گا نا کیوں اس لئے ہم صراطِ مستقیم پر اور شیطان یہ نہیں چاہتا ہے سمجھا